السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں ایک ایسا اللہ تعالیٰ کا پاک نام جس کو آپ لوگ اگر صرف گیارہ بار پڑھ لیں یعنی کہ اس نام کو اگر آپ صرف گیارہ بار بول دیں تو آپ کے دل میں جو بھی مراد ہوگی وہ فوراں پوری ہو جائے گی آپ کا کوئی بھی مقصد ہوگا وہ فوراں پورا ہو جائے گا ایک منٹ کے اندر یہ وظیفہ کام کرتا ہے میں ہنڈیٹ پرسنٹ وعدے کے ساتھ کہتا ہوں اگر آپ لوگ میرے بتائے گئے مطابق میرے بتائے گئے طریقے سے اور اللہ کے اوپر پورا یقین رکھ کر اس وظیفے پر پورا یقین رکھ کر اگر ایک بار آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کر لیا تو ہنڈیٹ پرسنٹ وعدے کے ساتھ کہتا ہوں آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا آپ کے دل کے اندر جو بھی مراد ہوگی وہ آپ کی فوراں پوری ہو جائے گی ایک منٹ کے اندر صرف ڈیارہ بار اس نام کو پڑھنا ہے جو میں یہاں پر بتانے والا ہوں ماتر آپ کو دو منٹ لگیں گے اس وظیفے کو کرنے میں ایسا بھی نہیں ہے اس وظیفے کو کرنے میں آپ کو دس منٹ لگیں یا ایک گھنٹہ لگیں یا دو گھنٹے لگیں بہت سے وظیفے ہوتے ہیں جو کچھ لمبے وقت کے لیے ہوتے ہیں لیکن یہ وظیفہ بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے اور کم وقت میں آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں اور اس کا ریزلٹ بھی آپ کو اس کا اثر بھی فوراں دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو بھی مراد ہے چاہیں آپ دعا قبول کروانا چاہتے ہوں اپنی یا آپ کسی بھی مقصد میں کامیابی پانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کی کوئی حاجت ہو جو آپ لوگ پوری کرنا چاہتے ہیں آپ کے اوپر کوئی پریشانی آگئی ہے جس کو آپ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں دور کرنا چاہتے ہیں یا آپ لوگ اپنے کاروار میں برکت کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کر سکتے ہیں یعنی ہر مقصد میں کامیابی پانے کا آج میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتانے والا ہوں جو ایک منٹ کے اندر اثر کرتا ہے اور اس کو ایک بار آپ کو کرنا ہے اور یہ وظیفہ آپ لوگ ماتر دو منٹ کے اندر کر سکتے ہیں تو اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو بس اس ویڈیو کو شروع سے آخری تک دیکھنا ہے جو جو بات میں اس میں اگر بتاؤں گا اس میں سے اگر آپ نے ایک بھی بات کو چھوڑ دیا تو شاید یہ وظیفہ کام نہ کرے تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میرا جو مقصد ہے میرے دل میں جو مراد ہے میری جو حاجت ہے وہ فوراں پوری ہو جائے ایک منٹ کے اندر تو آپ لوگ ویڈیو کو شروع سے آخری تک دیکھ لیں ایک ایک بات کو اچھی طرح سے سمجھیں اس کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی دوست میں آپ کو بتا دوں دیکھیں اس وظیفے ہو کرنے کا طریقہ ہے آپ لوگ اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کے لیے کر سکتے ہیں اپنے بگڑے کاموں کو بنانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں ناممکن کام کو ممکن میں بدلنے کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے ہو کر سکتے ہیں آپ کا جو بھی مقصد ہے آپ لوگ پس اس مقصد کو اپنے دل میں رکھیں دماغ میں رکھیں اور جب آپ لوگ اس وظیفے ہو کرنے کے لیے بیٹھیں تو پاک صاحب حالت میں ہو لیں یعنی کہ نہا دھو کر آپ لوگ کو اس وظیفے کو کرنا ہے اور دوسری بات جس جگہ پر بیٹھ کر آپ لوگ اس وظیفے کو کر رہے ہیں اس جگہ کا بھی پاک صاحب ہونا بہت ضروری ہے تیسری بات آپ لوگ جب اس وظیفے کو کریں تو خاموشی کے ساتھ کریں اس وظیفے کو کرتے وقت آپ کو کسی سے بھی باتچیت نہیں کرنی ہے بہت سے لوگ اس میں گلتی کر دیتے ہیں کہ وہ بیچ میں باتچیت بھی کرنے لگتے ہیں تو بلکل بھی باتچیت نہیں کرنی ہے جب آپ لوگ بلکل فری ہو جائیں یعنی اس کا کوئی وقت نہیں ہے پورے دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں جب آپ لوگ خالی ہوں اس وقت آپ لوگ اس وظیفے کا استعمال کر لیں یعنی کہ اس وظیفے کو کر لیں چوتھی بات یہ ہے کہ اس وظیفے پر آپ کو پورا یقین رکھنا ہوگا جتنا یقین رکھ کر جتنا بھروسہ رکھ کر آپ لوگ اس وظیفے کو کروگے پورے دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ اس کو کر سکتے ہیں جب آپ لوگ اس کو کریں گے تو جس مقصد کے لئے آپ لوگ اس کو کر رہے ہیں اس مقصد کو اپنے دے رکھیں دماغ میں رکھیں سب سے پہلے اس وظیفے کو کرنے کے لئے تین بار شروع میں درود باق پڑھی جائے گی درود باق اگر آپ کے یاد ہے تو آپ لوگ پڑھ لیں اور اگر آپ کے کوئی بھی درود باق یاد نہیں ہے تو آپ کی سکرین پر جو ہرے پڑھتے پر سب سے چھوٹی درود باق دکھائی جاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس درود باق کو آپ لوگ تین بار پڑھیں گے اس کے بعد آپ کو اللہ کا یہ پاک اور پاورفل نام گیارہ بار پڑھنا ہے یہ میں آپ کو سب سے پہلے یہاں پر لکھ کر دکھا دوں اس کے بعد میں آپ کو اس کو پڑھ کر بھی بتا دوں گا پڑھنا آپ کو کس طرح سے یہ لکھا یا قدوسو یا قدوسو یا قدوسو اس طرح سے آپ لوگوں کو اس نام کو گیارہ بار پڑھنا ہے جب آپ لوگ اس نام کو گیارہ بار پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ کو آخر میں پھر سے تین بار درود باق پڑھنی ہے وہی درود باق جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھی تھی اتنا ہی وظیفہ آپ کو کرنا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ لوگ اس طرح سے دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر اپنے نیک اور جائز مقصد کے لیے دعا مانگیں جس بھی مقصد کے لیے آپ لوگوں نے اس وظیفے ہو کر رہا تھا اس مقصد کے لیے آپ لوگ دعا مانگیں جس بھی طرح سے آپ کو دعا آتی ہے اس طرح سے آپ لوگ اللہ سے دعا مانگیں اللہ آپ کے دل کے راز جانتا ہے آپ لوگ بس رو رو کر آجزی ہو کر اللہ سے دعا مانگیں انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا وہ کام بن جائے گا جس بھی مقصد کے لیے آپ لوگوں نے اس وظیفے ہو کر رہا تھا وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا آپ کے دل میں جو بھی مراد تھی وہ آپ کی فورا پوری ہو جائے گی اس وظیفے کو آپ کو جس طرح سے بتایا گیا ہے اسی طرح سے آپ کو اس کو کرنا ہے جو جو شرطیں اس میں میں نے یہ بتائی ہیں باتیں ان کو بھی دھیان میں رکھنا ہے اس کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی دوستہ میں آپ کو بتا دوں اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں آپ کا جائز مقصد ہے آپ کو اس پر یقین ہے تو آپ لوگ سب سے پہلے ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں جا کر صرف آپ لوگ آمین لگ دیں کہ معلوم کس کی زبان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے آپ کے اور ہمارے سارے کام بن جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کومنٹ باکس میں آمین لگ دیں اس کے بعد پورا یقین رکھ کر آپ لوگ اس وظیفے کو کریں پورا بھروسہ رکھ کر آپ لوگ ایک بار اس وظیفے کا استعمال کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور کامیابی ملے گی جو بھی مقصد آپ کا تھا وہ مقصد پورا ہو جائے گا تو چلیئے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ دعاوں کی گزارش اللہ حافظ